جو اس نے مسئلہ بیان کیا لڑائی جھگڑا ہوتا ہے کبھی میکے میں جو بڑے ہوتے ہیں وہ بچی کو اپنے پاس روک لیتے ہیں تو کہتی ہیں جیسے شریعت میں ہے کہ تین ماہ تک اگر روک لے شوہر تو پھر ان کے اندر کوئی فیزیکل ریلیشن وغیرہ بھی نہ ہو تو نکاح کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں بتائیں بچی بہن آپ نے بلکہ غلط سنا ہے کبھی بھی غلط چیز کو ذہن میں رکھ کر اسے بنیاد بنا کر نتیجے مرتب نہ کریں ورنہ آخرت کی بربادی ہے تباہی ہے بربادی ہے اس لئے میں بار بار کہتا ہوں کہ علم سیکھیں علم سیکھیں اگر بغیر طلاق کے میاں بیوی سو سال بھی لیدہ رہیں نکاح پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ ایلہ شرعی ہوتا ہے کہ شوہر یہ قسم کھالے کہ خدا کی قسم میں چار ماہ تک یا ہمیشہ کبھی بھی اپنی زوجہ سے جسمانے تعلق قائم نہیں کروں گا اگر وہ ایسا کہہ دیتا ہے پھر چار ماہ تک تعلق قائم نہ کرے تو طلاق پڑتی ہے ورنہ نہیں ہوتی اب جو بیچارے باہر کمانے گئے ہیں دو دو سال تک وہاں ہوتے ہیں بیوی یہاں پر ہے تو کیا سب کی طلاقیں ہو گئیں سب کی نکاح خراب ہو گئے یہ غلط مسئلے سننے کے بعد ان کو ایسا ذہن میں بٹھا لینا جیسے شرعی مسئلہ ہے اور اس پر پھر نتائج مرتب کرنا بلکہ جیسے بھے آپ نے کہا یہ تو ہے مفتی صاحب لیکن یہ بتا دیں اس کا مطلب پہلے آپ ہم سے پوچھ لیں تو زیادہ بہتر ہے اس طرح کی سنی سنائی باتوں پر اپنی دینی معلومات یا اپنے افعال کی بنیاد رکھنا جس سے کہ میں نے ارز کیا دنیا کی بھی تباہی آخرت کی بھی خدارہ علم دین سیکھیں ہمارے بڑے اللہ تعالی ان پر بڑی رحمت نازل فرمائے یہ بچوں کی صرف ایمان مفصل ایمان مجمل چھے کلمیں قرآن ناظرہ زیادہ حفظ تھوڑے بہت مسائل سکھائے اس کے بعد سمجھتی ہیں پورا دین ہم نے سکھا دیا یہ تو دین کی بلکہ میں کہتا ہوں دین کا دال بھی نہیں ہے اور جو بچوں کے لیے لازم اور فرض ہے وہ آپ نے سکھائے نہیں ہوتا آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں ہم نے اپنے فرض ادا کر لیا شادی کر دی بلتے ہیں فرض ادا ہو گیا الحمدلہ سر سے بوجھ اتر گیا آپ نے جب تک علم نہیں سکھایا بچوں کے تربیت نہیں کی بوجھ گیا یہ تو آخرت کا بوجھ بن گیا اس لیے فورا سے پیشتر توبہ کریں اور یہ دور رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آپ کا نکاح قائم ہے اپنے شہر کے پاس جائیں